موسیقی آج کا جو کانسپٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے خودی اور اس مورڈرن کانسپٹ مورڈرن یوتھ اوٹوڈی مسلم ہسٹری میں چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں کوئی مسلمان فلوسفر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ ایون یہ ٹرم بھی استعمال کی یہ خودی یہ ٹرم بھی اقبال کی دی جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اندر کے خودی کو جگائیں تو ہم کدھر جا کے جگائیں ہماری سکول کالیجز میں کہیں پہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے اپنے سپیریچل لیول کو ہائی کریں جو مسلمان کے بات کر رہے ہیں اس کے سپیشلس ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں فقراء کہتے ہیں فلندر کہتے ہیں درویش کہتے ہیں آپ حضرت علی حجویری داتا گنگ بخش کی کتاب ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے آپ جو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے کیا فرمایا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کیا حضرت مہین الدین چشتی نے کیا کہا ہے اگر کوئی بندہ گمراہی میں ہے اور وہ اپنے آپ کو ذرست کرنا چاہتا ہے تو اتنے بزرگان ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو آدمی ہے وہ شخص حسد نہیں کرتا کینہ نہیں کرتا لالچ نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا توٹ نہیں بوتا عونرابل ہوتا ہے بگنیفائید ہوتا ہے وقار اور عزت کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے یتیم و بیوام اسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے بڑوں کا عدد کرتا ہے چھوٹوں پر شفت کرتا ہے اور اللہ سے غاضی ہوتا ہے یہ سارے خیر جب کسی انسان کے وجود سے نکلنا چلو ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا قد نرم ہے ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں حکیم جزید حامد صاحب سر کے حیرے سے آپ خیریت سے اللہ سے ہمارے سے جن لوگوں نے سوال کر لیے تھے ان کے علاوہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جتنے نبیوں کی ڈاکٹرنز ہیں یعنی آخر جتنے کم از کم جو پروفیٹک ریلیجنز ہیں یہودیت ہے یا عیسائیت ہے ان میں وہ تمام ٹرڈیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹیلٹی کے ساتھ کمپرہنسیولی مکمل کرنا چاہتا تھا اپنے دین کو کہ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کا اوبجیکٹیو اللہ تعالیٰ نے محدود عرصے کے لیے رکھا تھا فور اشارٹ پیریڈ اف ٹائم اور بعض وقت تو ایسے نبی تھے جو صرف ایک چھوٹے سے گاؤں یا چھوٹے سے قبیلے کے لیے آئے تھے ان کا منڈٹ تھوڑا تھا مثلا موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات تھی جب ایسے علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ یہودیوں کے اندر جو سپریچوالٹی کا کنٹنٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا یعنی سمجھئے آپ کے رسمِ اذان رہ گئی تھی روحِ بلالی ختم ہو گئی تھی تو ایسے علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سپریچوال کنٹنٹ ریوائیو کیا جائے ان پرانی کتابوں میں پرانے مذہب میں جو بھیجا گیا تھا تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے علیہ السلام کے ڈاکٹرن یہ ہے یہودیت میں یہ ہے کہ کوئی این آئی فور این آئی اور ایسے علیہ السلام نے پھر آ کے کیا کہا کہ ٹھیک ہے قانون موجود ہے لیکن کو میں کوئی چپڑ مارے تو دوسرا گال اس کو دے دو انہوں نے سوفٹنس یعنی اگر آپ عام اسطلاح میں کہیں تو ایسے علیہ السلام ایک صوفی بن کے آئے تھے ایک درویش بن کے آئے تھے وہ محبت اور پیار کی ڈاکٹرن لے کر آئے تھے جو ایسے علیہ السلام کے ایسے علیہ السلام کے ایسے علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں وہ جو باتیں بھی ایسے علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں وہ لیکن اسلام بزاتے خود جو عدوہ حجت الویدہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا تو وہ جو دین کو مکمل کرنے والے وہ ردیت اللہ کمل اسلام دینہ کی بات اللہ نے کہ now i have finally selected اسلام to be your deen because پیچھے والے جتنے تھے وہ temporary short periods کے لئے تھے ان کی duty پوری ہو گئی اب یہ comprehensive doctrine آیا اب اسلام کا کمال یہ ہے اگر آپ دیکھئے کہ تمام نبیوں کو جس طریقے سے آپ پچھلے والوں کو عیسی علیہ السلام was not a king سلمان علیہ السلام was a king plus prophet اسی طرح ہر نبی کا اپنا اپنا ایک رول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ایک ذات مبارک میں جمع ہو گئے آپ حکمران بھی ہیں آپ رولر بھی ہیں آپ مرشد بھی ہیں آپ ایک teacher بھی ہیں آپ ایک military commander اور general بھی ہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم is a warrior prophet also آپ commander in chief of the Islamic forces بھی تو آپ ہی ہیں نا عیسی علیہ السلام یا موسی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے تو اسی طرح جو doctrine اسلام میں اب comprehensively مکمل کر دی گئے ہیں اللہ نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ ردیتالکمل اسلام ادینہ اب میں نے اسلام آپ کے دین کے طور پر accept کر لیا ہے تو جو کچھ آپ کو چاہیے اب اسلام میں کافی ہے آپ کے لئے one lifetime is too short کیا انسان اسلام کو ہی study کر لے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس ابھی time ہی نہیں ہے کہ comparison کرنے جائیں دوسری doctrine میں ہر مذہب کے اندر ہر ideology میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے لیکن partial ہے the totality اللہ کی اپنے الفاظ میں میرے الفاظ نہیں ہیں جب وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اسلام تمہارے لیے select کر لیا اور جب آپ دیکھتے ہیں تمام مسلم مستکس کو مسلم فلوسفرز کو سوشالوجسٹ کو ان لوگوں کو جنہوں نے چاہے even فیزیکل سائنٹسٹ کو جنہوں نے تمام discoveries اور سائنس اور ٹکنالوجی کی لیکن اپنی بنیاد قرآن میں بنائی اقبال جو کہتے ہیں نا کہ تمہارے وہ موزز تھے حامل قرآن ہو کر تمہارے بڑے جو تھے وہ قرآن کو اٹھا کے دنیا میں موزز تھے ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر ہم اس لئے رسوا ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو right from physical sciences to spiritual sciences سب کچھ قرآن میں قرآن میں آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ biological human development ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طریقے سے ہوتی ہے bi metal technology کیسے ہوتی ہے دو لوہوں کو جوڑ کر دوار کیسے بنائی جاتی ہے ایز ایکویل ٹو ایم سی سکوئر translocation of physical objects کیسے کرنی ہے وہ بھی یہ سکھایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ elements کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ سلمان علیہ السلام اور elements کو ہوا کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جاندوں سے communicator سکے سلمان علیہ السلام چوٹیوں کی آواز بھی سنتے اور خدودوں کی خدمت کرتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان میراج پہ کس طرح جاتا ہے انسان مسجود ملائک کس طرح بنتا ہے اوہ مقام کس طرح حاصل کرتا ہے کہ فرشتے اس کو صدہ کریں انسان اللہ کا خلیفہ کیسے بنتا ہے اللہ کی امانت کیسے اپنی اوپر اٹھاتا ہے وہ امانت جو زمین و آسمان و کائنات وہ امانت نہیں اٹھا سکے اور انسان نے اٹھا لی اور انسان کا اہدِ اللہ یہ جب پوری کائنات بنی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اہد لیا اللہ سے لوگوں سے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہم سب نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں سورہ العراف کی 172 آیت میں جو یہ پورا ذکر ہوتا ہے اس ساری ورس کا تو وہ اتنی mystical اور mysterious dimensions ہیں کہ وہاں سے لے کر physical sciences تک اور knowledge اور guidance اور ہدایت تک اور history تک everything is in Quran اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک صحابی کو بھیجا عزماز بن جبل کو یمن کی مہم پہ اور کہا کہ عزماز کس طرح فیصلے کروگے تو انہوں نے کہا سیدی یا رسول اللہ قرآن سے تو حضور نے اس پر بڑا خوبصورت فرمایا اِذَا لَمْ تَجِد اگر تم کو قرآن میں نہ ملے لوگ ترجمہ اس کا یہ کرتے کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کروگے this is wrong translation حضور نے کہا تھا اِذَا لَمْ تَجِد تم کو نہ ملے تو قرآن میں تو ہے تم کو نہ ملے تو کیسے کروگے لیول ایلیویٹ کرنا ہے کہ آپ اس قرآن سے وہ نالج حاصل کر سکے ایک آپ نے اپنے پچھلے شو پہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اجتہاد جو ہے it's a dangerous concept for somebody who doesn't understand قرآن کہ اگر اس کو قرآن کی ان دیمینشن spiritual dimensions کا پتہ ہی نہیں تو وہ بیڑا غرق کر دے گا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آکے discussion سے در واپس جائیں hello and welcome back to اقبال کا پاکستان this soft revolution right now we're sitting and talking about khudi آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے جی آپ کے باس میکروفون ہے اگر آپ کچھ اچھا کرنا بھی چاہو تو یہ سراؤنڈر بی such negative energy کہ آپ کو اتنی ہارچپ فیس کرنی پڑتی ہیں اور you draw back تو how can you practice like in present era how can you do that پیٹا دیکھو اس کا simple جواب یہ make yourself so strong that nothing disturbs you that is the entire objective ہم دنیا سے negative energies کو negative forces کو negative obstruction کو ختم نہیں کر سکتے ہیں نکال نہیں سکتے دنیا سے ہم اپنے آپ کو strengthen کر سکتے ہیں اور یہ کوئی excuse اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ opposition forces strong تھی چونکہ negative energies زیادہ تھی چونکہ میں کمزور تھا اسی لیے اقبال جب وہ بات کرتے ہیں کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا آیا اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونٹھا اڑانے کے لیے جو headwind ہوتی ہے جو مخالفت ہوتی ہے یہ اللہ کے بندوں کو strengthen کرتی ہے it gives them courage it gives them حوصلہ دیتی ہے ایک vision دیتی ہے confidence دیتی ہے کہ no I can do it اور objective دین کا سارا یہی ہے objective یہ نہیں ہے کہ آپ کے آگے سے resistance ہٹا دی جائے objective یہ ہے کہ آپ کو اتنا strengthen کر دیا جائے کہ وہ resistance آپ کو problem نہ دیں اور this is exactly what the doctrine of khudi is یعنی اللہ کے بندوں کی جو definition قرآن دیتا ہے just imagine کیجئے آج پوری دنیا میں اگر ہم کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں یا disturbed ہیں تو دو وجوہات کی بنا پہ آپ نوٹ کریں اپنی زندگیوں میں یا cribbing کر رہے ہوتے ہیں پچھلی environment کی کاش ایسا نہ ہوتا میں نے ایسا نہ کیا ہوتا کاش یہ بات نہ ہوتی کاش ہی گھر مجھے ایسا ملتا کاش میرے نمبر اتنے آ جاتے ہیں میرے admission ہوتا کاش مجھے یہ جوب مل جاتی زندگی کاش پہ ہی گزر رہی ہے یا اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا ہم کریں گے تو کسنا نقصان ہوگا کتنا فائدہ ہوگا fear قرآن ان دونوں dimensions کو آپ کے وجود سے نکالنے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے Allah allia Allah اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں دوست ہورا close to اللہ جن کا اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے جن کی خود ہی develop ہو چکی ہوتی ہے جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنا فضل کر چکا ہوتا ہے اللہ allia Allah لا خوفون علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا ولاہم یحضنون نہ وہ دکھی ہوتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے انسان کو گزریوی باتوں کا نہ وہ ان کو آئندہ آنے والی چیزوں کا خوف ہوتا ہے نہ پچھلی باتوں کا دکھ ہوتا ہے وہ اس سے آزاد ہے they are so strong morally they are so strong fiber they contain within themselves کہ ان کو نہ رسک کا خوف ہوتا ہے نہ جان کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کا خوف ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے بندے ہوکے جب اللہ سمد ہے اللہ بے نیاز ہے تو یہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو یہ جو attribute ہوتا ہے ایک بندے مومن کا یہ confidence اس کا یعنی ہم پیار سے کہیں گے اس کا positively یہ اس کی arrogance کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جب دنیا مجھے دیکھ کے پہچانے گی میرے رب کو اور اگر میں اپنے رب کو شرمندہ نہیں کر سکتا تو یہ جو اس کا confidence ہوتا ہے جب یہ ہو تو پھر دنیا کی problems problems ہی نہیں ہوتی یہ کیسے ممک سوچ لیا ہم نے کہ ہم جب اس راستے پر نکلیں گے ان کاموں کو کرنے چلیں گے تو ہمیں resistance نہیں ملے گی problem نہیں ہوگی وہ شیطان ابلیس جو اللہ کی عزت کی قسم کھا چکا ہے کہ فب عزت ہے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں آخرت میں اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو ابلیس کی بچے کو ملنا چاہیے the amount of work that he is doing incredible جس طرح پاگل کوئی نہ دن میں آرام کرتا ہے نہ رات کو سوتا ہے نہ کچھ دن میں دنیا جس طرح وہ duty دے رہا ہے انسان اتنی شرم کر لے کم از کم کہ جب وہ ابلیس نے اللہ کی عزت پر قسم کھائی اتنی سخت duty دے رہا ہے تو ہم اللہ کی رسول کے امتی ہو کے اس قسم کو اس عہد کو کر کے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور انشاءاللہ اس عہد کو پورا کریں گے کم از کم اتنی لاش اتنے عہد کی رکھ لیں ہم یہاں پہ تو لوگ کم از کم اتنا بھی resistance برداشت نہیں کر سکتے ما شاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ خوری جو ہے وہ ایک ایسی چیز concept سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ سڑک کے اوپر کھانا نہ کھا ہے اصل مسلمان تو وہ ہے کہ جو کہ دوسری societies میں رہتے ہوئے میں ہندوستان جاتا ہوں یہاں امریکہ انگلینڈ میں جو کہ already existing society they do their own thing وہ جو انگریز نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے رات کو پپ میں بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے لیکن جو مسلمان ہیں وہاں کے جب وہ روزہ لگتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ انہوں نے اب اس طرح کی دس ہزار چیزیں اور ہیں جن سے اپنی جان چھڑوانی ہے پاکستان میں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ باہر نکلیں آپ نے کہیں پہ سموزہ کھا لیا روزہ سے پہلے تو پولیس آپ کو پکڑنے کے لے جائے کی روزہ خوری کے الزام میں لرکے مارے اور ریسپیکٹ کے طور پر بھی لوگ جو ہے ایسی حرکت کبھی نہیں کرتے تو you don't get to see that کہ آپ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے جو پکڑے کھا رہے ہیں اور آپ کا روزہ ہے تو آپ کے پر کیا گزرے گی تو یہ مسلمانوں کی اندر کی اپنی شرم ہے کہ آپ کو اپنے بھائیوں کو بہبینوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں سامنے کھڑے ہو کہ بغیرتی سے نہ کھا رہے ہو یا کوئی ایسی چیز نہ کر کے دکھا رہے ہو جس سے ان کو یہ فرق پڑے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ بریک سے واپس آکے ڈسکشن کی طرح واپس آکھیں اسلام علیکمان بلکم بیک تو اقبال کا پاکستان ہم نیکس قویشن کی طرف چلیں جی سیر آپ سوال پوچھو دے جی تانکیو ویرمچ فوریر ٹاک سو فار ابھی اپنے پہلے سپین کے بارے میں بات کی تھی اور اپنے بتایا تھا کہ اس کی فال کی وجہ سے یہ مسلمان ملکوں میں مسلمان ایمپائر میں یہ ڈیکلائن آیا تھا بھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سپین کے فتح ہوئی کیوں تھی وہ گرہ کیوں تھا اندر فرس پلیس ہمیں یہی پتہ چلتا ہے یورپ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا اس وقت ڈائنمیزم ہو رہی تھی انویشن آ رہا تھا کیاپلیسٹ دیولپمنٹ ہو رہی تھی سٹیٹس بن رہی تھی ملیٹری سنٹرلائز ہو رہی تھی اور انی پروسیس نے پھر اپنے دیولپ کیا اور یہ روحانی دیولپمنٹ نہیں تھی یہ ایکنومک دیولپمنٹ تھی یہ انویشن کی سٹوری یہ ملیٹری کمپیٹشن کی سٹوری ہے اور اس کی آج کے لیے ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے آج ہم دیکھتے ہمارے اتنے مسئلے ہیں جاگیرداری، سنمایہ کاری، امپیریلزم، انیمپلوئیمنٹ اتنے زیادہ مسئلے ہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روحانی طرف توجہ دینی چاہیے we should become more spiritual ہمیں spiritual sense نے خود ہی بنانی چاہیے کیا آپ یہ نہیں مجھتے کہ یہ شاید اپنی جگہ ٹھیک ہو اس کے ساتھ ایک progressive political struggle ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ questions اڈریس ہو جائیں ہم اپنی یہ physical یہ جو material concerns ہیں ان کی طرف بھی تھوڑے سی توجہ دیں education وغیرہ economics وغیرہ اس میں زیادہ توجہ دیں progressive political struggle initiate کریں آپ کے دو سوالیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ ویسٹ میں جو ترقی کی ہے وہ اپنی material well being کی وجہ سے جو سارا ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ اس سے پہلے 800 سال مسلمان دنیا پر حکومت جب کیا کرتے تھے یورپ جس کو dark ages کہتا ہے those were European dark ages they were not the dark ages of the muslim world in fact they were the most glorious era for humanity جو بات ہم نے کہی کہ یورپ میں 600 سال تک for 600 years the textbook for medicine was written by بو علی سینہ القانون فی طب دنیا میں سب سے زیادہ longest taught textbook is the القانون فی طب اس کی textbook ہے اور وہ 17th 18th century تک وہی کتاب پڑھائی جاتی رہی so the kind of work that muslims had done in mathematics and in astronomy and geography and cartography and chemistry and engineering وہ اتنا ground breaking کام تھا کہ گیلیلیو اور نیوٹن کا کام combine بھی کر لیجئے آپ ملا کر دونوں کا تو البرونی کے کام کے قریب بھی نہیں آتا اور ابن الحیسم اور خوارزم شاہ کے قریب خوارزمی کے کام خوارزمی کے کام کے قریب نہیں پہنچتے ہیں so جو فرق آپ کو مسلم سیویلیزیشن اور اس ویسٹرن سیویلیزیشن میں جب یہ بیلڈ ہو رہی تھی جو واضح نظر آتا ہے کہ for 800 years مسلم created a civilization which was harmonious جس کے اندر tolerance تھی جو لوکل کلچرز کو ڈسٹرائی نہیں کرتی تھی اور 1601 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی ہے اور 1857 میں جب انہوں نے انڈیا پاقیدہ کیا ہے جا کے صرف ایک مثال کافی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چار کروڑ انسان ہلاک کیے انسانیت اور سیویلیزیشن کو تباہ کیا they were destructive سیویلیزیشن جو spirituality کے بغیر جو سیویلیزیشن بنی ہے جس میں church اور state کو انہوں نے الگ کر دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جب علامہ اقبال کہتے ہیں اس بات کو تو جو ڈیموکرسیز انہوں نے fraternity, liberty اور equality کے نام پر بنائی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ڈیموکرسیز نے نیوکلئر بوم پھیکے ہیں دوسرے ملکوں کے اوپر اور انسانیت کو جس طرح تباہ برباد کیا ہے پچھلے سو سال میں انہوں نے اتنے انسان مارے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے دس ہزار سال میں انسانوں نے نہیں مارے تھے یعنی تیس کروڑ انسان اتنے شارٹ پیریڈ میں انہوں نے ہلاک کیے سے 28 سنچری میں اور یہ سارے مارڈن انڈسٹریل سیولیزیشن نے کیے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ڈیویلپ کر گئی ہے ڈیویلپ نہیں کی اس تہذیب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے آج بھی انہوں نے اس ڈیویلپمنٹ کے نتیجے میں اپنا سوشل سٹرکچر ضائع کیا مورل سٹرکچر ضائع کیا فیملی لائف ضائع کی اپنی ریلیجن کو چھوڑ دیا سپریچولیٹی کو چھوڑا اقبال نے جب اس سیولیزیشن کے بارے میں 1920 میں کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا اور آخر میں اس کو انجام انہوں نے بتایا تھا جو آج آپ کو نظر آرہا ہے امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈ میں اس سیولیزیشن کا حال یہ ہوگا کہ مرد بیکار عورت تہیہ آغوش یعنی مرد کے پاس جاب نہیں ہوگی عورتی گود میں بچے نہیں ہوں گے اور آج اگزیکلی یہی حال اس سیولیزیشن کا بن گیا ہم کوئی چیزوں پر کام نہیں کرنا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کی کیس ٹیڈی لیں پاکستان کی اللہ کے فضل سے دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام ہمارے پاس ہے دنیا کا سب سے بڑا کپر اور گولڈ کے اور آئل اور گیس ریزروز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں سب سے بڑا اگری کلچر آؤپوٹ ہم پروڈیوز کر دنیا کی ساری بڑی کراپس میں ون اور ٹو نمبر پہ ہم آتے ہیں اس کے باوجود جو حال اس ملک کا ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لیڈرز دنیا کے کرپٹ ترین لیڈرز دنیا کے مشہور ہیں ہمارے نائجیریا is an oil exporting country 67 167 billion dollars کی ایکسپورٹس ہیں نائجیریا کی oil میں پاکستان روپٹ کے بھی 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے 167 billion dollars ایکسپورٹ نائجیریا کی ہے اور افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے تو اس کا تلق completely ان حکمرانوں سے ہے کہ جو اس کے اوپر مسلط کیے گئے نائجیریا پہ اسی western civilization کی طرف سے سر میں بس دو چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حکمران وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے ہیں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جواب نے ایک پولیٹیکل ایک پروگرسیف پولیٹیکل سٹرگل کی وہ پہلی بات اور ایک اور چھوٹی سی بات کہ اقبال سے پہلے مارکس نے خود کہا تھا کہ western advanced capitalist civilization اپنے contradictions کے تحت ہی گرے گی تو صرف ایک ہی اسلام کا ہی alternative ہے یا اور بھی پروگرسیف پولیٹیکل alternatives موجود ہیں پہلے ہم پاکستان پہ آتے ہیں پاکستان کے constitution کی اگر ہم بات کریں نا بھی totally agree کہ we should go by the constitution ٹھیک ہو گیا لیکن یار کمس کا منافق تو نہیں ہو نا اس constitution کو apply کرنے میں یہی constitution آپ کا کہتا ہے article 63 and 64 کہ پاکستان کی parliament میں کوئی چور فراڈیا دھوکے باز کرزیں ماف کرانے والا زانی برائی بدکار شرابی جائی نہیں سکتا یہی constitution کہتا ہے when you fight for such a progressive system I mean جو آپ کو یہاں پہ ہم بھی یہی باتیں ساتھ سوچتے ہوئے جوان ہوئے ہیں لیکن مین چیز یہی ہے جو جس چیز کو آپ progression کہہ رہے ہیں it's basically regressing for humanity itself جو progression which is sold to you in such a hard core you know like hard candy in a like you know sugar coated way is basically جو کہ انسانیت کو تباہ کرنے میں اس کا کام ہے اگر آپ progression اس کو کہتے ہیں کہ let's let's put all the milk جو گوالوں سے آتا ہے دود اس کو ڈبو میں ڈال دیں ٹیٹرہ پیک میں ڈال کے یہ کر دیں وہ کر دیں یہ کر دیں وہ فلانی اور let's do this with any other food material or any other material that do you know that progressive material that has been used is it harmful for human beings is it being sold to us without questioning those so the progress must be questioned and جو آپ کو اسلامی موڈلز کے بارے میں بتا رہے جو اسلامی ideology اور اسلامی جو civilizations ہیں these are these were progressive in real true sense of the word because what they actually fulfilled was human needs not the profiteering corporation or countries or East India company for that matter or your question started from the Spanish inquisition you know the trail Spanish inquisition goes deeper than the rabbit hole so it also is a question of what your perception what you perceive as progression and what you you think of islamic society as regressive or aggressive society my question was a bit different i agree with you about the problems with capitalist modernity we have a problem with corporations so on and so forth not even that i'm going back even further than that fair enough but what i'm saying isn't there a secular alternative to this current vision of modernity why do you need a secular well why not is my question earlier what exactly you don't want to believe in god no i believe that religion should be private affair it's not really the business of the state to impose nobody enforcing it on anyone but what you were saying earlier about the definition of what a progressive point of view is a progressive point of view doesn't necessarily mean a blind faith technology or science what it means is a system it it was never to impose it on you it's imposing on ourselves every human being has a duty to impose these values i mean any progressive society would want a progressive human being ki kia definition abdates definitions koo clarify krein kek a chan san kia uski wosari baat in san musliman ke and kristian ke and bhi a u chay juh ke alawa juh main qualities to wahi hain when you go into a secular realm what does that really do for you but that's exactly what you're saying you're agreeing with me because if there's nothing really to differentiate the good muslim from a good kristian or a good Jew then why are we couching our entire discourse in terms of Islam or religion why is that necessary not because it's only telling you it's only giving you a way to get to a certain point a mukaam apni khudi yeh woh sara khud us ko pane ke liye apko rasta pata ya it's not necessary saying ke tummeh yaan dunda pade kar tum yeh nih kero gay that's up to you wohi joh apne misal di thi ke khe joh sahabi te woh kare khe ke meh muna fik ho gaya muna fik ho gaya that that struggle itself is what religion is teaching I hope he agrees with it rachidus apta sval yeh kya marxism hamari is requirement k poora nai kata why are we insisting on islam as an ideology k baat zhen me rak k ek to yeh k ha pa paas 14 saal ki history hai apne klaim ko support karne ke liye marxism ke paas kiya hai dousri baat yeh ke chaahe ap marxism ki baat kreye ya capitals doctrine ki baat kreye yeh dounou economic models hain joh insani ki sirf material needs ki baat kreye in ho ne kubh klaim nai kiya ki yeh insani ki spiritual ki jub ek insani ka ban marx bhi to banda bachar tha na us ne doctor ne jaat ki yeh kis ne usko akle kul maan liya who said he was the greatest thinker philosopher of the history ever born better than aristotle better than confucius better than chanqiyah perhaps us ki doctrine ko joh pishle 100 saal ke andre he collapse kar gai uski apne mulk na jinnon ko develop kia they abandoned it or aaj practically communist or marxist they are fighting a lost battle holding on to the dream of an ideology we disintegrated within their lifetime jat ke 1400 saal ki islamic doctrine har roze terakki bhi kerti ja rhi but not sure jaysa shaks ye ke ta who was not a capitalist he was a of his totality in not just answering the capitalistic solution but also the spiritual answers to humari doctrine may jab aapne benchmark banaya ke humara benchmark quran hai to be honest we are not reinventing the wheel hum is arguing he kareng ke quran ke baad hume kaunsi doctrine or cha hiyye we are not wasting our life is too short for these kind of answers jis we are sticking ourselves with Islam and we are proud of it we are not making this as a subject of discussion to get the point is que jab him iqbal ki doctrine ڈھا رہے ھائے ھائے اِقْبال is the man who ھون نے socialism کو بھی study کیا marxism کو بھی study کیا capitalism کو بھی study کی اور اس تمام اشتراح میں تلاش کرو اور اپنے سنت نبی میں تلاش کرو۔ لہٰذا I do not consider myself or anybody in this civilization in the 20th century or the 21st century to be the greater thinker or philosopher than Iqbal. And when Iqbal has decided it for us, I am not going to reinvent the surgical process. جب ایک دفعہ پوری دنیا کے doctors نے define کر دیا ایک open heart surgery کیس طرح ہونی ہے یا پیہ کیسے ایجاد کرنا ہے یا mathematics کی differential equations یا cubical equations تو کیسے resolve کرنا ہے تو I am going to use them, not reinvent them. And similarly when it comes to the social philosophy and the social doctrine, I will trust blindly on what Rasool Allah and Iqbal have said rather than questioning and trusting Karl Marx. I do not wish to be end like Karl Marx کے ساتھ میں اپنی آخرت نہیں چاہتا ہوں نہ دنیا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بیگ لیتے ہوں, بیگ سے واپس آکے ڈسکشن کی طرف آپس چاہتا ہوں. اسلام علیکم انگلکم بیک ٹھوکبال کا پاکستان. ہم ڈیکس کسٹن کی طرف چلیں. جی سیر آپ سوال پوچھے دے. اسلام علیکم انگلکم ازیاد حامد صاحب. مائی نیم ازیاد فیصل. ام ازیاد سوال سائنسس. آپ کی یہ جو پوری گفت کو سنی اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ جو کونسپ بتا رہے ہیں روحانیت کا یہ آبیسی پولٹکس کے اندر بھی آکے at some point time ہوتا ہے اور مجھے انتاظہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جو روحانیت جو آپ جو بیان کر رہے ہیں اگر ہم یہ اپنا لیتے ہیں تو ہماری جو دنیاوی جو صورتحال ہے تو وہ خود بخود صحیح ہو جائے اگر آپ نے مثال دی اسلام ایک جو glorious past ہے اس کے حوالے سے اب اس میں مجھے جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر بھی چار خلفہ راشدین کے دور کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ان کے دور میں ہی political ڈیسنشن شروع ہو چکی تھی انہیں شہید کیا گیا as a consequence of political maneuverings جس میں کہ وہ سامنے ابریں اچھا اسی political سسٹم نے اگر سلاودی نے یو بی کو پیدا کیا جو کہ ایک مطبع اسلام کا دفاع کرنے والا ہے تو اسی political سسٹم نے یزید کو بھی تخت پر بٹھایا تو کیا ہمارے پاس کوئی guarantee ہے کہ اگر ہم ٹھیک ہے روحانیت تو ایک person معاملہ ہے وہ تو ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم سب یہ اپنائے یہ تو بہترین بات ہے ہماری یہ لیکن اگر ہم اس کو سیاست کے اندر لے کے آتے ہیں جیسے اقبال بھی کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو کیا ہمارے پاس کوئی guarantee ہے کہ جو ہمارے پاس حکمران آئیں گے یا جو اس سسٹم کے جو لوگ اُبھر کے سامنے آئیں گے اور مسلم امہ کی جو قیادت کریں گے تو کیا ہمارے پاس کوئی guarantee ہے کہ وہ واقعی ہماری دنیاوی صورتحال کو بھی بہتر کر سکیں گے کہ یا ہم یزید بھی بیدا کریں گے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے یہ تو ویسٹن thinkers of philosophers میں بھی again perhaps it was bernard show himself who said کہ اب ہم دنیا کی تمام civilization to comparison کرتے ہیں تو اس میں social upheaval کے chances ختم نہیں ہوتے social political upheaval جو ہے اس کے chances اسلامیc order میں کم ہوتے ہیں ختم کبھی بھی نہیں ہوتے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت راشتہ کا دور اور اس کے بعد آنے والی امید اور عباسی ڈائنیسٹیز اور اندلوسیہ میں جو مسلمانوں نے تہذیبیں بنائیں اس میں تین طرح کے علوم ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے ایک علم spiritual اور religious sciences کا تھا جس میں ہمارے پورے معاشرے کو سنبھال کے رکھنے والے the finest of the finest used to go in the mystical and the religious sciences امام احمد بن حنبل شافی مالک ابو حنیفہ they were the geniuses of the time جو finest students تھے آج کے جس طرح ہمارے finest students engineering mathematics اور banking میں چلے جاتے اس زمانے کے جو finest students تھے وہ in religious spiritual sciences میں جاتے تھے جو اس معاشرے کی فاؤنڈیشن کو سبھالتی تھی اس کی وجہ سے جو خلافت راشدہ میں ایک social political momentum بیلڈ ہوا کہ چائنہ سے لے کا سپین تک مسلمانوں نے اپنی civilization بیلڈ کی اس کا momentum اتنا تھا کہ اس بات کے باوجود کے political upheaval ہو رہے تھے اس بات کی باوجود کے خلافت راشدہ میں بھی upheaval ہوئے اس کے بعد عمیر میں بھی ہوئے اور عباسیوں میں بھی ہوئے وہ top level کے upheaval insulate ہوئے اس معاشرے سے the overall society itself was just society میں عدل تھا انصاف تھا لوگ expand کر رہے تھے ideology strong تھی لوگوں میں value structure تھا value systems تھے جو judicial economic political model تھے وہ شریعہ based تھے عدل پر مبنی تھے اسی system میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آتے ہیں کیونکہ system کی grounding solid تھی تو دو سال کے اندر اندر عمر بن عبدالعزیز میں اس ریاست میں جو چین سے لے کے سپین تک پھیلی ہوئی تھی یہ حال کر دیا کہ لوگ زکاة لے کر پھرتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا can you even imagine کہ اتنی بڑی civilization ایک وجود کے آنے سے چونکہ اس کی foundation مضبوط تھی what we are saying is سرکر اجازت ایک چھوٹا سا point ہے یہاں پہ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کی بات کی میں بھی اس طرف بات کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کیونکہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو امیہ دور میں جو اجمی پیزنٹس تھے ان کے اوپر ظاہر ہے انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا اگر وہ مسلم مسلمان نہیں تھے اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتے تھے ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہیں تب بھی جزیہ دینا پڑتا تھا تاکہ سٹیٹ کے جو ریبینیوز ہیں وہ پورے رہیں اور یہ عمر بن عبدالعزیز نہیں آکے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کوشش کی اور کیا دو دھائی سال کے لیے جتنی کہ ان کی حکومت اور اس کے بعد بارہ پڑیل کر دیا گیا اور اس میں لے آئے گیا ہم آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں اب آباسی خلافت کو آپ دیکھئے تو آپس میں ان کی پیٹری سائیٹ بھی ہے آپس میں جنگیں بھی ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اپ ہیول اور ٹرمائل ہر سوسائیٹی میں ہوتا ہے لیکن ایک اسلامی سوسائیٹی میں ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ اس کے سوشل پولٹیکل اور مورل اور سپریچول کٹینٹ کی وجہ سے اس کا افیکٹ کم ہوتا ہے اور وہ سوسائیٹی دوبار اور وہ سوسائیٹی بہت جلدی اپنے آپ کو ری گروپ کر کے ری اوگنائز کر لیتی ہے اس میں شوق ایبزوربز ان بیلٹ ہوتے ہیں لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سوسائیٹی نے اپنے آپ کو ری اوگنائز کر لیا اور شوق ایبزوربز کر لیا کیونکہ وہ سوسائیٹی تو بالکل اب تو بکھر گئی ہے پوری دنیا میں میٹا بات ہم وہی بتا رہے ہیں آپ کو دیکھئے اس بات کے باوجود اب اگین اس سوسائیٹی کے شوق ایبزوربز دیکھئے آپ ایک طرف اندلوسیہ سے اگر مسلمان نکالے جا رہے ہیں تو اس میں ریزسٹنس اتنا تھا کہ خلافت عثمانیہ بلڈ ہو رہی ہے کانسٹینٹینوپل کیا جا رہا ہے ایسٹرن فلانک سے اور اس کے بعد تین سو سال تا خلافت عثمانیہ رپریزنٹس ڈیٹ گرنڈیر ان گلوری آف دا مسلم امپائر جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا چنگیز خان جس سے اس نے مار کھائی یعنی چممگولیا سے نکلا اور بغدار تک رونتا چلا گیا بیس سال کے اندر اندر انٹائر چنگیز خانز آرمی بکے مسلم اب یہ قولیٹی کس آئیڈیالوجی میں ہو سکتی ہے کہ انویڈر مسلمان ہو جائے متاثر ہو کر اور ایک طرف خلافت عثمانیہ بنے ایک طرف مغل آئیں صرف جا کے یہ تاتاریوں کی اولادیں تھی اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کے اندر آپ کو سنسیر پیور صاف ستری لیڈرشپ ہر کوئی مانتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ چور ہے ہر کوئی مانتا ہے کہ لیڈرشپ ہمیں ریپریزنٹ نہیں کرتی اور اسی سسٹمز کے اندر ان بیلڈ چیک رکھا گیا ہے لیکن اس چیک کو بائی پاس کر دیتے ہیں یہ لوگ اگر آپ آرٹیکل سکٹی تھری اپلائی کریں اور سکٹی فور جس کے مطابق اسلام اور پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہ رکھنے والا کوئی آدمی کوئی کرپ چور خیانت کرنے والا حرام کام کرنے والا زندگی جس کی ناپاک گزر رہی ہو وہ تو الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا لیٹرلون کے منسٹر بن جائے یا پریزنٹ بن جائے تو ان حالات میں آپ سسٹم چیکس جب بیلڈ کرتے ہو تو پھر وہ ایسے لوگ کومن سینس ہے نا کہ جب آپ ایک نیک آدمی اوپر بھیج ہوگے جو قابل بھی ہوگا تو اس کا انفلوینس اپنے سسٹم اور معاشرے پر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ایک مرتبہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا اور بکریاں چراتے چراتے اس کی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا اور وہ آدمی دھاڑے مار مار کے رونے لگا اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو ایک بکری گئی ہے آپ اس طرح رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہتا ہے بیٹا بکری نہیں گئی آج مجھے پتہ لگ گیا ہے حضرت عمر شہید ہو گیا یہ برکت ہوتی ہے ایک نیک حکمران کی کہ جب نیک حکمران یہ نظر نہیں آتی اقلوں سے یہ باتیں پتہ نہیں چلتی جب ایک نیک حکمران اور سولے حکمران آتا ہے اس کی برکت جو پتہ ہے